تو وہ تو بہت غلط ہے لیکن کوئی نبی کی خاندان سے ہے پھر وہ سید ہو اس کے نام کے اندر یا حاشمی ہو یا خوریشی ہو یا اس کے علاوہ کئی لوگ اور بھی نام بہرحال سرنیم لگاتے ہیں اگر نبی کی خاندان سے ہے تو پھر زکاة نہیں ہے چاہے سرنیم ان نمبر اف سرنیم بول سکتے ہیں کئی ہیں ہمارے بلاقوں میں کئی لوگ الگ الگ سرنیم لگاتے ہیں نبی کی خاندان سے ہونے میں تو یہ ساری چیزیں اس پر ریپنڈ ہیں تو سید میں خاص نہیں کانٹ کروں گا اگر سید بھی نبی کی خاندان سے ہے تو ان کو بھی زکاة نہیں دی جائیں گی لیکن پتا چلا وہ ہے ہی نہیں لگا لیے یا کبھی کسی دور میں سردار تھے یا کبھی بڑے انسان تھے تو عربوں نے کہتا ہے یا سیدی او میرے آخات بس بولے ہم سید ہو گئے تو ایسا تو نہیں ہوتا خاندان ہونا چاہیے لیکن اگر ہاں نبی کی خاندان سے ہے اور سید ہے اپنا سرنیم تو بہرعال نہیں دی جا سکتی اور ان کا کامیں نہیں لینا چاہیے دونوں بات ایک جگہ ہے چاہے حاشمی ہوں حاشمی ہے لیکن سید نہیں لیکن حاشمی یہ بھی نبی کی خاندان سے اگر ہے تو انہوں نے نہ لینا چاہیے نہ ان کو کوئی دے تو انہوں نے کہنا چاہیے ہم نہیں لے سکتے ہیں تو سید کو میں خاص نہیں کروں گا میں یہ کہوں گا نبی کی خاندان سے جو جو ہے چاہے جو جو سرنیم سے وہ لوگ زکاة نہیں لے سکتے صدقات نہیں لے سکتے ان لوگوں کی اگر آپ کو مدد کرنا ہے واقعے میں کوئی کہہ رہا ہے میں سید ہوں اور نبی کی خاندان سے ہوں حاشمی مقریشی ہوں اور نبی کی خاندان سے ہوں تو پھر ایسے شخص کو آپ نے بھی زکاة نہیں دینا چاہیے پھر کیسے مدد کریں پھر کیسے مدد کریں